نات ایک سعادت ہے جو حضور کے غلاموں کا مقسوم ہے جن لوگوں نے اس مقدس سعادت کو کاروبار بنا لیا اور پیٹ کا دھندہ بنا کر کے نات کے تقدس کو پامال کرتے رہے ان کے جانے کے بعد دنیا ان کا نام بھی فراموش کر دیتی ہے اور جنہوں نے نات کو حضور کی بارگاہ میں باعدب حاضری کا ذریعہ قرار دیا اور عشق رسول کے پھیلاؤ کا اس کو ایک ٹول بنایا پھر زمانہ ان کے جنازوں کو بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے بہت سالے نوجوان تھا آج ان کو مرہوم کہتے ہوئے کلاجہ موں کو آتا ہے لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو یہاں آیا ہے اس نے باہر ہاتھ پلٹ کے واپس جانا ہے اس دنیا پر کسی کا مستقل قیام نہیں ہے زندگی کی سانسیں لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہیں اور میں اور آپ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں کسی نے بیٹ نہیں رہنا بالآخر کوچ کرنا ہے تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو مالک کی دہلیس پہ لے جائیں اور موت کی تیاری کریں مجھے بتاؤ کہ کسی کو پتا تھا کہ یہ چمکتا ہوا چہرہ اور یہ روشن پہشانی جب بولتا ہے تو لہجے کی خوشبو اطراف میں پھیل جاتی ہے کہ یوں ہی ہاتھوں سے نکل جائے گا کیا میرے اور آپ کے خواب و خیال میں بھی کوئی دو تین ماہ پہلے یہ کہانی تھی لیکن یہ حقیقت واقعہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اس لیے میں نے اور آپ نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے تو خوش نصیب لوگ اور عبرت حاصل کرنے والے لوگ اپنی آخرت کی تیاری کر دیں ورنہ وہ لوگوں کی وفات پر چند لمحوں کے تازیتی کلمات کہنے کے بعد اپنی غفلت شعار زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر موت جب انہیں اچانک دبوچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کاش کہ ہم فلان کے مرنے سے عبرت حاصل کر لی ہوتی لیکن اس وقت پھر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے ہمارے مرہوم بھائی کی اچانک وفات ہمیں یہی درست عبرت دیتی ہے اور میں آپ کو دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی عقیدت ان کے نام سے اور ان کے صرف مزار سے اور ان کی قبر سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کی عقیدت ان کے مشن سے ان کے فکر سے جو جامعہت المصطفیٰ کی صورت اور شکل کے اندر دے کر کے گئے ہیں آپ کی محبت کا عملی ثبوت اس ادارے کو آپ نے اپنا ادارہ سمجھنا ہے میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں میری محفل میں یا میرا مزار نہ پوچھ تو کسی کی فکر کے ساتھ جڑ جانا یہ اس کے ساتھ محبت کا حقیقی رنگ اور حقیقی اسلوب ہوا کرتا ہے تو یہ انہوں نے ایک مثال بھی قائم کی عمومی طور پہ سناخانوں کو پذیرائیاں بھی ملی ہیں بہت بہت عزتیں بھی ملی ہیں لوگوں نے مال بھی نچاور کیا لوگوں نے ان کے قدموں میں اپنی آنکھیں بھی بچھائیں سناخانوں کی بہت ساری غلطیوں کو لوگ نظر انداز بھی کرتے ہیں اس لیے کہ یہ حضور کی سناخانی کرتے ہیں یہ حضور کی نات پڑتے ہیں تو پھر ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ جس دین نے حضور کے نام نے ان کو جو عزتیں دی تو وہ بھی ریٹرن کریں اور وہ بھی کچھ پیش کریں میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ گلوکاروں نے اور کرکٹرز نے اپنی شہرت سے فائدے حاصل کر کے بڑے آلی نصب ہاسپٹل اور بہت کچھ جو ہے وہ فلاہی کام کھڑے کر دیئے کاش کہ یہ سناخان مل کر کے ایک حسان بن ثابت یونیورسٹی ہی بنا دیں کاش کہ یہ کوئی کام کریں اور ان کی مقبولیت سے امت کو کوئی فائدہ ہو نات خانی صرف آپ کی زبان سے ہی ادا نہ ہو بلکہ عمل اور رویہ بھی نات خانی پکارتے دکھائی دیں تو لازم ہے کہ نات خان حضور کے نام کی یونیورسٹی اپنی مقبولیت کے ذریعے سے قائم کریں تو میں خراج عقیدت اس قبر کی مٹی کو بھی پیش کرتا ہوں کہ جس قبر میں آسودہ خالد حسنین خالد مرہوم نے یہ ادارہ قائم کر کے حضور کے ساتھ اپنی وفاؤں کا ثبوت دی اور پھر حضور نبی رحمت نے اس محبت کو ادار نہیں چھوڑا بلکہ جو پذیرائی جو تقریم جو عزت اور جو وقار اللہ اکبر خالد حسنین خالد کو نصیب ہوا لگتا نہیں تھا کہ یہ کچھ جنازہ جا رہا ہے لگتا تھا کسی دولے کی بارات جا رہی تو یہ حضور کے ساتھ محبت کا عملی رنگ تھا جو زمانے نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس طربت نور پہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے